الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ بل کے درود پاک پڑیئیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نظرانِ عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد موزز محترم حاضرین و سامین بالخصوص سٹیج پر جلوگر مقتدر علماء اکرام منتظمینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی یہ خصورت محفل جو اس مقام پر منقض کی گئی اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے تلاوتِ قرآنِ مجید کو آپ لوگوں نے سامات کیا چند لمحوں کی حاضری میں آپ کے سامنے پیش کر کے جو وقت محفل کے اختتام کا مجھے بتایا گیا میں انشاءاللہ اسی وقت کے اوپر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اللہ تبارک وطالعہ کی عادتِ کریمہ ہے کہ وہ جب بھی کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بیجتا ہے تو اس قوم میں جو اروج ہوتا ہے اس اروج کا توڑ دے کے اللہ نبی کو اس قوم کی طرف بیجتا ہے نبی قوم کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے سب سے بڑھ کے اللہ اس کو درجات عطا کرتا ہے آزمائشیں ہوتی ہیں نبیوں کی لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ نبی کو آزماتا ہے دکھ دیتا ہے تقالیف دیتا ہے بیماریاں دیتا ہے مشکلات دیتا ہے امتحانات سے دوچار کرتا ہے لیکن ایسی بیماری نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں یہ جو روایات مشہور کی گئیں وائزین کے تحت کے حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں ماذا اللہ کیڑے پڑ گئے تھے نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو قریب کرنا اور اگر ایسی مرض ایسا لاحق ہو جائے جس سے لوگ نفرت کرنے لگیں تو پھر نبی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن ایسی آزمائش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اور لوگ دور ہو جائیں باقی امتحانات سے نبی گزرتے ہیں لیکن اللہ نبیوں کو قمالات عطا کر کے بیجتا ہے آپ انبیاء کرم کے تذکار پڑھیں حضرت دعود علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا اس قوم میں اس وقت سنت کا اروج تھا اور وہ قوم آگ میں لوہا رکھ کے گرم کرتی اور پھر نرم کر کے اس سے مختلف قسم کی انواع اقسام کی چیزیں ترتیب دیتے یہ اس زمانے میں اس قوم کا اروج تھا اور سنت کا اروج تھا کہ وہ لوہے سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں جب حضرت دعود علیہ السلام تشریف لائے تو قوم آگ جلاتی ہے لوہا رکھتی ہے گرم کرتی ہے پھر نرم کرتی ہے پھر اس سے کوئی چیز بناتے ہیں لیکن اللہ کا نبی جب لوہے کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو لوہا مم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے آپ جو چاہتے ہیں اس سے بنا لیتے ہیں یہ اس اروج کا توڑ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر کے بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو اس وقت قوم پتھر سے مختلف قسم کی مورتیاں تیار کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے زندہ اونٹنی کو نکالا اور یہ اس اروج کا توڑ ان کو عطا کر کے بھیجا گیا جب یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو مصر میں گلی گلی حسین پری پیکر موجود تھے اور مصر کے اندر حسن کا چرچہ تھا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن عطا کر کے بھیجا جس کے سامنے مصر کے حسینوں کی نگاہیں بھی چھو گئے یہ اس دور کا اروج اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر کے بھیجا موس علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم میں اس وقت جادوگری اروج پہ تھی گر گر جادوگل پڑھ رہے تھے آپ جب فیراؤن کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے جادوگر رسیوں کے سام بناتے ہیں اللہ نے موس علیہ السلام کو آسا دے کے بھیجا تھا وہ رسیوں کے سام بناتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں تو موس علیہ السلام اپنا آسا زمین پہ رکھتے ہیں وہ ایسا اجدہا بنتا ہے کہ جادوگروں کی رسیوں کے سارے سام نگل گیا لیکن روایات میں آتا ہے اس کا حجم بھی نہیں بڑھتا اس کا قد بھی نہیں بڑھتا اس کا وزن بھی نہیں بڑھتا اور وہ ساری رسیوں کے سام اپنے اندر حضم کر جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت طب کا اروج تھا زمانے میں بڑے بڑے حکماء نامور پائے جا رہے تھے کئی امراض کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا تھا لیکن پیداشی نبی نے کوئی آنکھیں نہیں دے سکتے تھے جسم پہ برس کے داخت پڑ جاتے تو ان کی شفاہ نہیں تھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان چیزوں کا مجزہ عطا کر کے بھیجا پیداشی نبینا سامنے آتا ہے اللہ کا نبی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ نے گاہیں عطا کر دیتا ہے برس کے داخت پڑے ہیں سامنے آتا ہے جسم پہ ہاتھ پھیر کے پھونک مارتے ہیں اللہ شفاہ عطا کر دیتا ہے ہر نبی جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم میں جو چیز اروج کا سبب تھی اس اروج کا توڑ اللہ نبی کو عطا کر کے بھیجتا ہے جب باری آئی میرے اور آپ کے آقوں مولا صل اللہ علیہ وسلم حضور جب تشریف لائے تو اس وقت عرب کے اندر زبان و بیان کا اروج تھا عربی لوگ اپنے آپ پہ فقر کرتے تھے وہ کہتے بات کرنے کا ڈب اور سلیکہ تو ہم جانتے ہیں باقی ساری دنیا کو گھنگا تصور کرتے تھے کہتے عجبی لوگ ہیں اپنے آپ پہ فقر کرتے ہیں زبان پہ فقر کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقوں مولا نے اسی معاشرے میں آکے زمانے کو بتا لوگو سنو حضور اعلان کرتے انا افسہ الارب فرمایا عرب میں جو بات کرنے کا ڈب اور سلیکہ محمد جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا اس زبان کا اروج عطا کر کے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مبوض فرمایا لوگ زبان پہ فقر کر رہے تھے زبان کا حسن یہ ہوتا ہے کلام کا حسن یہ ہوتا ہے کہ بات تھوڑی ہو لیکن اس میں سننے والوں کے لیے بہت کچھ ہو اور یہ کلام کمال اللہ نے میرے حضور کو عطا کیا تھا تاریخ فرشتہ نے حضور کے کمالات کے اوپر فساحت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت مثال ذکر کی وہ کہے دیں کہ بادشاہ تھا جس کو اپنے باپ کے اوپر شک تھا کہ میرا باپ سلطان سبقدگین ہے یا کہ کوئی اور ہے دوسرا شک سے یہ تھا کہ یہ جو روایت ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے اللہ کے رسول کے وارث کیسے ہو سکتے تیسرا اس کو یہ شک تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں مریں گے ختم ہوں گے ہڈیاں گل جائیں گی نشانِ قبر مٹ جائے گا تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا یہ تین شک اس کے اندر موجود رہتے ہیں بادشاہ تھا ایک دن رات کا وقت ہے باہر نکلا آگے آگے خدام ہیں کافوری شمادان پکڑ کے چل رہے ہیں بادشاہ ان کے جھرمت میں چل رہا ہے بادشاہ نے آج دور روٹ کے اوپر ایک منظر دیکھا کہ ایک مندرسہ ہے جس کے لالٹین میں تیل نہیں ہے طالب علم سبق یاد کرتا ہے تو روشنی نہیں ہے تو ساتھ ایک ہندو کی دکان ہے طالب علم کتاب پکڑ کے ہندو کی دکان پہ جاتا ہے اس کی روشنی میں سبق دیکھتا ہے پھر پلڑتا ہے پھر بھولتا ہے تو پھر آتا ہے بادشاہ نے آج پہلے دن کسی کو علم کے لیے تڑپتے دیکھا تھا یہ جو لوگ مدارس سے گزرتے ہیں ان کی زندگی بڑی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے جس مشکل سے یہ پڑھتے ہیں بارے قبلہ استادی گرامی کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم عظمال احناب میں پڑھا کرتے تھے تو اس دور میں اس روڈ کے اوپر فرماتے ہیں کہ رات کو بڑے بڑے ٹرالے گزرتے تھے ان کے پیچھے لیٹیں لگی ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ لوڈ ٹرالے ہوتے تھے بڑے آہستہ آہستہ چلتے تھے فرماتے ہیں کتاب پکڑتے اور اس کے پیچھے پیچھے چل کے سبق یاد کرتے تھے آگے جا کے رک جاتے پھر ادھر سے ٹرال آتا پھر اس کے پیچھے سبق دیکھتے دیکھتے آتے تھے یہ مشکل دور سے گزر کے علماء تیار ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتے آٹھ سال گزارنے مشکل ہوتے ہیں تو جب بادشاہ نے پہلے دن کسی کو علم کے لیے تڑپتے دیکھا تو بادشاہ کا دل پسیج گیا قریب جا کے خادم سے کہا کہ ایک شمدان اس طالب علم کو دے دو اپنا سبق یاد کرے گا پڑے گا بادشاہ نے کفوری شمدان طالب علم کو دیا اللہ کے حضور کی روح خوش ہو گئی میرے حضور فرماتے ہیں جس نے کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دیا یا کاغذ کا ٹکڑا دیا کہ چلو دین سکھے گا لکھے گا پڑے گا فرمایا اللہ اس کو اتنا عجر دیتا ہے جتنا کعبات اللہ کو ستر بار تعمیر کرنے کا عجر ہوتا ہے ایک طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دینے پہ یہ لوگ کائنات کے عظیم لوگ ہوتے ہیں آج تو روح دنیا کی بدل گئی علماء کی قدروں قیمت وہ نہیں رہی وگرنہ یہ افضل ترین لوگ ہیں جس کو میرے حضور فرمائیں خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ حضور کہتے ہیں بہترین انسانوں میں سے وہ ہیں جو قرآن پڑے اور قرآن پڑھائے سیکھے اور سکھائے اس کو کون بہترین کہہ رہا ہے میرے حضور فرمائے فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہے یہ معمولی شخص نہیں ہے جو ممرو محراب پہ کھڑا ہے یہ معمولی شخص نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا حقیقی وارث ہے یہ وہ پیغام آگے منتقل کر رہا ہے یہ وہ مشن آگے چلا رہا ہے بادشاک نے کلمدان دے دیا توفے میں شمادان دیا رات کو جا کے سویا مقدر جا گا میرے حضور خواب میں تشریف لے آئے اور یہ بات بھی ذین نشین کر لیں کہ حضور جس کے خواب میں آتے ہیں حضور ہی آتے ہیں ویسے تو خواب خواب ہوتا ہے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا فرمایا شیطان خواب میں آکے بھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں ابنِ ابنِ ماجہ جو حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹی کتاب ہے اسے ہاں کی اس میں چھے ترک سے یہ عدیث مروی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رشاد فرمایا شیطان خواب میں آکے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو جو خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور جو جاگتے پھرتے حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو پھر شیطان سے بھی کوئی آگے کی چیز ہوگی وہ اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے فرمایا شیطان خواب میں آکے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں فرمایا شیطان خواب میں آکے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات اس زمن میں یہ یاد رکھ رہیں کہ حضور خواب میں کسی کو کچھ دیں تو محض خواب نہیں ہوتا وہ حقیقت ہوتی ہے ویسے تو خواب خوابی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہزار بار تیرا دامن میرے ہاتھوں میں آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گیرے بان تھا خواب تو خواب ہوتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی رات کو جا کے بھوک لگی تھی سو گیا اور خواب میں دیکھتا ہے کہ فائف سٹار ہوتل میں کھانا کھا رہا ہوں صبح اٹھے گا تو پیٹ خالی ہوگا یا بھرا ہوگا خواب ہے نا پریشانتا مکروزتا کرزدار تنگ کر رہے تھے سوچتے سوچتے رات کو سو گیا اور خواب میں دیکھتا ہے کہ لاتری نکل آئی کروڑ پتی بن گیا ہوں صبح اٹھے گا تو کروڑ پتی ہوگا یا کنگال ہوگا خواب صاحب خواب ہوتا اس کی حقیقت نہیں ہوتی لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کسی کو میرے حضور آ کے خواب میں کچھ عطا کریں تو محس خواب نہیں ہوتا وہ حقیقت ہوتی ہے بوسیری سے جا کے پوچھ لو ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے فالج کا مرض لگا کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا یہ دنیا کے رشتے سب جھوٹے ہوتے فریب ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے جا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھ لکھے تھک گئے مرض لگا تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا کہنے لگے وہ سیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے آج آخری وقت ہے چل بادشاہوں کے بادشاہ کا قصیدہ لکھ کلم اٹھا کے مولا یا صلی و صلیم دائے من عبادہ جب قصیدہ میرے حضور کا لکھا ہے کاغذ اور کلم رکھا سرحانے لات کو سو گئے میرے حضور خواب میں آئے اور میں بوسیری جو لکھا ہے ذرا پڑھ کے سنا پھر ہاتھ پھیرا شفاہ بھی مل گئی چادر حضور نے اتار کے بوسیری کو دے دی بوسیری کو دے دی چادر صبح امام بوسیری اٹھتے ہیں جسم بھی سلامت ہے مصطفیٰ کی چادر بھی سرانے پڑی ہوئی حضور خواب میں کچھ دے دیں تو وہ حقیقت ہے خواب نہیں ہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضور کے انتقال کے چند دن کے بعد ایک سائل حضور کے در دولت پہ آتا ہے اور حضور کے روزے پہ کھڑے ہوکے ارز کرتا ہے حضور مجھے بھوک لگیے اور میں آپ کے در دولت پہ آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں مجھے روٹی چاہیے آواز دے رہا ہے آقا میں آپ کے در دولت پہ آیا ہوں اور یہاں آکے کسی اور سے بھلا مانگو یہ تو ہوئی نہیں سکتا باقی لوگ دیتے تو ہیں لیکن دے کے ضریر کرتے ہیں آپ کسی کے در سے لے نا آپ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو بتائے گا کہ یہ جی فلاں اس کو تو بھی کل ہم نے دیا تھا یہ تو آتا ہی ہمارے پاس ہے اس کو تو آتا ہی ہم کرتے ہیں اس کو تو دیتے ہی ہم ہیں لیکن جو میرے حضور کی چوکٹ سے لے کے آتا ہے وہ نگاہیں جھکا کے نہیں بولتا وہ نگاہیں اٹھا کے بتاتا ہے لوگوں میں حضور کے در دولت سے مانگ کے آ رہا ہوں میں حضور کے در کا مانگتا ہوں وہ عارف عبد المتید نے کیا خوب کہا تھا کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا یہ وہ در ہے جہاں سے خیرات بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے اس در کا مانگنے والا آکے فخر کر کے کہتا میں حضور کے در کا مانگنے والا عزتیں عطا ہوتی ہیں فخر کرتے ہیں عرض کرتا حضور آپ کے در پہ کھڑا ہوں آپ کا ہی سوالی ہوں آپ سے ہی مانگوں گا بات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو خواب میں حضور تشریف لائے ہاتھ میں روٹی دی فرما بھوک بھوک کر رہا تھا یہ لے پکڑ روٹی کھا حضور نے خواب میں روٹی دے دی آدھی ہاتھ میں تھی کہ آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھر ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا حضور کچھ دے دیں تو یہ محض خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب عطا کرتے ہیں بات سا رات کو آیا سویا مقدر جاگا میرے حضور تشریف لے آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو ملے اب اس کے تین سوال ذرا اعتراضات ذہن میں تازہ کر لیں پہلا اس کا سوال تھا میرا باپ کونے سبقتگین ہے یا کوئی اور ہے دوسرا اسے یہ سارا تھا کہ علماء نبیوں کے بارے سے یا نہیں تیسرا اعتراض اس کو یہ تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی اب ذرا ذہن حاضر کر کے حضور کی فصاحت بلاغت سنیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے شمادان طالب علم کو دیا حضور راضی ہو گئے میرے حضور خواب میں آکے مل کے کیا فرمایا اوہ سبقتگین کے بیٹے آج تُو نے میرے بارس کی قدر کی قیامت کے دن میں تیری شفاعت کر کے تجھے جنت عطا کروں گا تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیئے ساتھ جنت کی بشارت بھی عطا کرتے ہیں میرے حضور سے بڑھ کے فصاحت اور بلاغت کسی کو نصیب نہیں ہوئی جب حضور تشریف لائے تو زباندانی کا دور تھا شعراء گلی گلی پل رہے تھے عرب کے ایک کے گھر میں شاعر اللہ نے اس شایدی کا توڑ میرے حضور کو قرآن کی صورت میں عطا فرمایا جس کو آپ ابھی سماعت کر رہے تھے یہ موجزہ دیا عرب کی تاریخ ہے کہ وہاں بڑے بڑے منصفین بیٹھتے شعراء مقابلے کرتے کلام لکھ کے لاتے جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کو دیوارِ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے پھر اگلے ہفتے پھر کلام لکھ کے لاتے پھر اس کلام میں سے جو اچھا کلام ہوتا اس کو لٹکے ہوئے کلام کے ساتھ موازنہ کرتے اس سے اچھا ہوتا تو اس کے آگے لٹکا دیتے کئی قصیدے لکھے جا چکے ہیں اگلے قصیدے کی تیاری ہو رہی ہے میرے حضور کے دل پہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت حجم کے اعتبار سے سورہ کوسر کا نزول ہوتا ہے صحابہ ارز کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تم سورہ کوسر لے جائے میرے حضور فرمایا لے جاؤ اگلے قصیدہ انتخابوں نے لگا مسلمانوں نے کہا ٹھہرو ہمارے حضور کے دل پہ جو قرآن اترا اس کو بھی شامل کر لو عربوں کے اندر ایک خوبی تھی کہ منصف مزاج تھی عدل کرتے تھے کلام دیکھا تو اشش کروٹے تین آیاتیں ہیں لیکن غزب اور بلاغ کے اندر جو ہے وہ بلاغت ہے آگے اس کو لٹکا دیا لیکن عربوں کے لیے مسئلہ بن گیا کلام اس شخص کی طرف منصوب ہے جو دین درم من کی مخالفت کرتا ہے کہنے لگے اب کلام لکھ کے لاؤ اگلے ہفتے پھر کلام لکھ کے لائے جو سب سے اچھا کلام تھا سورہ کوسر کے مقابلے میں گیا تو سورہ کوسر کی چمک اسی طرح باقی تھی پھر لکھا پھر لکھا کیا نہیں لگے یار سارے مل کے لکھو اس کا توڑ تو لے کے آؤ اس شخص کی طرف منصوب کا نام ہے جو دین میں ہماری مخالفت کرتا ہے اگلے ہفتے سارے شوراں مل کے کلام لکھا کہ آج تو اس کا توڑ لے کے آئیں گے اس کے آگے ہمارا کلام لٹکے گا لیکن جب سب لکھ کے کلام لے کے آئے سورہ کوسر کے سامنے لے کے گئے آلہ حضرت عظیم البرکت بول کے کہنے لگے تیرے سامنے یوں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں 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 جسم میں جان نہیں کس کو ہمت ہے کہ اس کلام کا مقابلہ کریں کس کو یارہ ہے کہ وہاں جا کے کلام لکھے سورہ کوسر کی چمک اسی طرح تھی وہ جو منصفین کا سرزار تھا کہنے لگا اگر تم کہو تو فیصلہ میں سنا دوں اتنی دیر سے کلام لٹکا ہے کہنے لگے کر دو اس نے کلم پکڑا اٹھا اور آگے آیات نے کی تھی اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِ اَكَهُوَلْ آگے اس نے لکھا مَا حَذَا کَلَامُ الْبَشَرْ کہنے لگا یہ کسی بسر کا کلام ہوئی نہیں سکتا بسر کا کلام ہوتا تم اس کا مقابلہ لے آتا یہ بسر کا کلام ہوئی نہیں سکتا اللہ نے میرے حضور کو وہ موجزہِ قرآن عطا فرمایا جو اس وقت کے اروج اور توڑ کو اروج کو توڑ رہا تھا اور زبان دانی کا جو فخر تھا اہلِ عرب کا اس کو قرآن نے مٹایا اور اس قرآن کا مقابل آج تک عرب کی تاریخ نہیں لاسکی کوشش کے باوجود اس کے اوپر بڑی کوششیں کی گئی ابھی چند سال قبل یہودیوں نے سارے پیسے جمع کر کے ڈالر خرچ کر کے انہوں نے الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ چلو اس کو پیش کرتے ہیں اور جب اس کو پھیلایا اس کو لکھا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں اب نئی کتاب اتری ہے اور جن جن لوگوں نے اس کتاب کو لیا پڑا تو دل میں خیال آیا کہ اس کو تو پڑا ہے جس کا رد ہے پہلے اس کو بھی پڑے دیکھیں کوئی رد لکھتا ہے تو رد پڑنے کی سمجھ تب آتی ہے جس کا رد لکھا جا رہا ہے پہلے اس کو پڑا کہ رد کیسے لکھا جب قرآن لے کے آتے پڑنے لگتے تو قرآن اپنا اثر اندر اتارنا شروع کر دیتا جس سے وہ دبانا چاہ رہے تھے وہ ابرنے لگا جس سے وہ مٹانا چاہ رہے تھے وہ پھیلنے لگا اور لوگوں کے دلوں میں قرآن اترنے لگا یہ بھی چند دن قبل آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اوپر عملہ کیا گیا اور یہ دنیا کی تاریخ میں دیشتگردی کا پہلا واقعہ ہے جس میں دیشتگرد اپنے ماتھے کے اوپر کیمرہ لگا کے جا رہا ہے اور لائف چلا رہا ہے پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو کیسے ختم کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس ملک میں آزان پہ پابندی تھی پھر اسی ملک میں ان کے ٹی وی چینلوں نے جمعہ کی آزان کو لائف چلایا جس کو مٹانا چاہ رہے ہیں وہ پھیلنا چاہ رہا ہے جس کو دبانا چاہ رہے ہیں وہ اوپر رہا ہے اور پھیل رہا ہے یاد رکھو اسلام ایسا مذہب ہے جو حقانیت رکھتا ہے اس کی فطرت میں پھیلنا ہے اس میں کوئی ہمارا قمال نہیں ہے آج جب اصل بھیعملی کا شکار ہو گئے ہیں اگر مسلمان کردار کے بھی مسلمان بن جائیں تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب بچے ہی رہے یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمارے اندر کردار کی کمی آئے ایک زمانہ تھا امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام آزم ابو عنیفہ کے شاگردیں بڑے خوبصورت تھے جب آپ کے پاس پڑا کرتے تھے تو آپ ان کو ایک ستون کی اوٹ میں بٹھاتے تھے چونکہ چہرے پہ داڑیہ بھی نہیں ہوگی تھی اور حسن اللہ نے غضب کا عطا کر رکھا تھا ایک دن امام آزم ابو عنیفہ علیہ رحمہ پڑھاتے پڑھاتے دیکھتے ہیں کہ اکس پڑھ رہا ہے اور اکس میں دیکھا کہ امام محمد کے چہرے پہ داڑیہ آگئی فرمایا بیٹا داڑیہ آگئی ہے کہا حضور کتنے مہینے ہو گئے ہیں چہرے پہ داڑیہ آئی ہے یہ استاد کے تقویے کا عالم تھا یہ امام آزم ابو عنیفہ کا تقویہ تھا جب آپ فارغ ہو گئے امام بن گئے تو بسرے کی طرف جانے لگئے لوگوں کو خبر ہوئی کہ آج ہمارا امام آ رہا ہے مسلمان استقبال کے لئے آئے اللہ نے حسن دے رکھا تھا چہرے پہ خوبصورت داڑی تھی سر پہ امام آتا خوبصورت نباز ظلف کندوں پہ گھوڑے پہ سوار ہو کہ امام محمد گئے مسلمان آئے استقبال کے لئے کچھ لوگ آ گئے چلو یار مسلمانوں کا امام میں ہم بھی شامل ہو جائیں کچھ نے کہا چلو ہم جا کے سوال پوچھ لیں گے کوئی بات کر لیں گے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں محفل میں سارے آکے کھڑے ہو گئے امام محمد کی سواری آئی جو سوال پوچھنے آئے تھے جو فیسے مسلمانوں کے ساتھ رواداری کے طور پہ آئے تھے ان کی نظر امام محمد کے چہرے پہ پڑی لبوں پہ کلمہ حضور کا جاری ہو گیا مسلمانوں نے کہا مسلمانوں نے کہا تم تو سوال کرنے آئے تھے اور کچھ پوچھا بھی نہیں فیسے کلمہ پڑا کہنے لگے ہم نے دیکھا مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے بڑا محمد کیسا ہوگا یہ قیفیت اگر بن جائے کہ امتی کو دیکھ کے نبی یاد آئے پھر تو کیا ہی بات ہے دنیا میں کوئی مذہب بچے ہی نہ ہم کمزور لوگ ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ دین کے اوپر پابند ہوتے تھے جب کسرہ کی طرف مسلمانوں کا رخ ہو گیا تو سیرت میں آتا ہے کہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنوک لشکر میں گئے تو کسرہ کے بادشانے کم جنگ نہیں کرتے مذاکرات کر لیتے ہیں آؤ کافلے روک دیئے گئے مسلمان آگے بڑے حضرت حضیفہ بن یمان عمر بن سعید کے ساتھ آگے بڑے چہرے پہ گھر تھی آسار سفر تھی دربان نے روکا اور کہا ہمارے بادشاہ کے دربار کے آداب ہیں اس لباس میں تم آگے نہیں جا سکتے ہو انہوں نے کہا ہم تو سفر کر کے آئے ہیں تو ہم اسی کے ساتھ اندر جائیں گے انہوں نے کہا نہیں ہمارے بادشاہ کے دربار کے اپنے آداب ہیں تم آگے نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں گے انہوں نے کہا یوں کرو تمہیں جبے دیتے ہیں جو ہمارے دربار کا لباس ہے بادشاہ اس کو زیب تن کرو اور اندر چلے جاؤ یہ اسلام کی عزت کا زمانہ تھا تو مسلمانوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے جب بھی ہم جسم کے قریب کریں ہم جائیں گے تو اپنے لباس کے ساتھ ورنہ نہیں جائیں گے کبھی زمانہ تھا کہ ہم اپنے لباس پر فخر کرتے تھے اور آج جوان جب جا کے ہمام پر بیٹھتا ہے تو نائی کو کہتا ہے کہ میری داری کا سٹائل اس تصویر کی طرح بنانا صاحب میفل میں بیٹھ کے کہنا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آسان ہوتا ہے کاش کہ جب وہاں ہمام پر بیٹھتے ہیں تو داری پر بلیب چلنے لگے تو پھر سمجھ جائے کہ گمبد خزرہ کے مکین کس پر خوش ہوتے ہیں اور کس پر ناراض ہوتے ہیں محبت تو وہ ہے نا اب میفلوں میں آتے ہیں مرنے جینے کی وعدے کرتے ہیں اور میفل ختم ہوتی ہے تو نکرتے ہیں دس لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا جوتہ غیب ہو گیا یعنی کردار کے اعتبار سے دیکھیں تم کتنے کمزوب لوگ دابے دیکھنا چاہیں تو میرے استاد یہ گرامی فرماتے ہیں کہ حال تو ہمارا یہ کہ ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امریکہ کو تیس نیس کر دیں گے طاقت سوپر پاور سے اور حال یہ ہے کہ مسجد کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندے ہوتے ہیں یعنی جس قوم کی گرابت کا عالم اخلاقی یہ ہو کہ ایک بندہ راستے میں پانی کے لیے کولر لگاتا ہے کہ مسافر پییں گے وہ تیس پینتیس ہزار روپے لگا کے کولر نصب کرتا ہے اور جو گلاس پلاسٹر کے لاکے رکھتا ہے دس دس روپے والا اس کو سنگلیوں سے باندہ ہوتا ہے کبھی سوچا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ قوم کا چہرہ ہمارے سامنے لاتا ہے کہ یہ قوم اتنی چور ہے کہ دس روپے کا گلاس بھی نہیں چھوڑتا ہے یہ ہمارا کردار ایک کمزور وہ لوگ جنہوں نے اس دور پہ حکومت کی ہے جن کا سکہ چلتا تھا جن کے سامنے کسرہ اور کیسر کی حکومتیں کمپا کرتی تھی ان کا کردار ہوتا تھا کم تمہارا لباس نہیں پہنیں گے مجبور تھے کہا چلو آ جاؤ اندر گئے مذاکرات کا دور چلا سیرت میں آتا ہے جب کھانے کے دسترخان لگ گئے حضرت حزیفہ بن یمان عمر بن سعید کے ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے کھاتے حضرت حزیفہ بن یمان کے آت سے لکمہ دسترخان پہ گر گیا آپ نے وہ لکمہ اٹھایا صافتہ دسترخان پہ موں میں رکھا اور جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا اس نے یوں کونی دیکھے کہا حزیفہ خیال کر یہ کسرہ کا دربار ہے شاہی لنگر خانہ ہے اور آپ دسترخان سے لکمہ اٹھا رہے ہو تو حضرت حزیفہ بن یمان کی آواز گونجی کہا کسرہ کے بادشاہ کے لیے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دو جب ہمارے سامنے ان کے تاج قدموں کے نیچے ہوتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ محمد عربی کا دین ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا ہم جہاں بھی جاتے تھے دین ساتھ لے کے جاتے تھے آج میفل میں جو سنتے ہیں جیسے ٹوپی مسجد میں رکھ کے جاتے ہیں جو سننا ہوتا وہ بھی چھوڑ جاتا کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ دیتے تو عروج کا زمانہ تھا تو آج مغرب نے ہمارے اوپر جو حملے کیے اور دنیا کے اوپر جو دیشتگردی کی مثال انہوں نے رکم کی ایک طرف تو ہمارے اوپر نظریات کا بھی حملہ ہے اور سرحدوں کے اوپر بھی دشمن ہمارے اوپر آنکھیں نکال کے کھڑا ہے ہماری نظریات اور ہماری سرحدیں دونوں کے اوپر اس وقت دشمن کا حملہ ہے آج کے دن ہمیں اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص کرنا ہے اپنی نصروں کا تعلق اسلام کے ساتھ مضبوط کرنا ہے جب میرے حضور آئے تھے اس وقت زبانوں بیان کا عروج تھا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو قرآن کا موجزہ تا فرمایا لیکن میرے حضور کا زمانہ قیامت تک چلنا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمان انسان ترقی کرے گا اور یہاں تک جائے گا کہ وہ چاند پر اپنی کمندیں ڈالے گا چاند پر قدم رکھے گا ستاروں پر کمندیں ڈالے گا اللہ کے علم میں تھا قرب قیامت میں انسان چاند کی چھاتی پر قدم رکھے گا میراج کی رات میرے مصطفیٰ اس مقام تک پہنچے فرمایا انسان الٹی چھلانگیں بھی سائنس رگا لے جہاں میرے یار کے قدم آئے ہیں وہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا چونکہ حضور کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ تھا نبی اروج کا توڑ لے کے آتا ہے قیامت تک انسانیت نے جتنے اروج پانے تھے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سارے اروجوں کا توڑ میراج کی رات عطا فرما دیا آپ حضور کے موجزات پڑھیں ہر موجزہ کسی نہ کسی انسانی توڑ کو اروج کو توڑ رہا ہے حضور کے جتنے موجزات ہیں میرے حضور سر سے لے کر پاؤں تک موجزہ بن کے آئے چونکہ قیامت تک حضور کا دور چلنا تھا انسانیت نے اروج پانا تھا لہٰذا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ہر انسانی اروج کا توڑ عطا کر کے بھیجا ابو لحسن رفائی کہتے ہیں ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن روحانی طور پر پرواز شروع کی کہ جا کے دیکھوں میراج کی رات حضور کے قدم کس عرش پر آئے تھے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ انسان روحانی طور پر پرواز کر سکتا ہے وہ گہدے میں بھڑتا گیا حتی وصلتو الالفوقانیات کئی ہزار عرش عبور کر گیا تو عطا پہ غیب سے آواز آئی ابو لحسن رفائی کدر آ رہا ہے میں نے کہا مالک میراج کی رات جس عرش پہ حضور کے قدم آئے تھے وہ نشانے قدم دیکھنے کی جستج ہوئے کہ دیکھو میرے حضور کے قدم کہاں لگے تھے تو پردوں سے آواز آئی ارجے ارجے لا وصولہ لق واپس پلڑ جاؤ چلے جاؤ کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو جہاں میرے جار کے قدم لگے تھے وہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا آخری جملہ ہے آخری جملہ دے رہا ہوں بس کب واپس چلے جاؤ جس عرش پہ میرے حبیب کے قدم آئے تھے ہزاروں سال بھی پرواز کرتے رہو تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا مجھے بتاؤ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا جس کے نشانے قدم تک امت کے بڑے بڑے نہیں پہنچ سکتے اگر نشانے قدم اتنا اونچا ہے تو بتاؤ اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا تو میراج کا موجزہ میرے حضور کا قیامت تک انسانی اروج کا توڑ ہے جب حضور آئے تھے تو زبان کے توڑ کے توڑ پہ شائری کے توڑ کے لیے میرے حضور کو قرآن ملا تھا جو قیامت تک امت کے پاس باقی رہے گا میراج کی رات جو حضور ارش کی بلندیوں پہ گئے یہ قیامت تک انسانی اروجوں کا توڑ ہے جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس میں فل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے دوستہ حباب آئے بالخصوص قاری غلام عربی صاحب جنہوں نے بڑی محبت کی اور کتنے دنوں سے جوہب اور عبتے میں تھے ان کے جتنے بھی رفقہ ہیں محفر کے منتظمین ہیں اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے وما علیہ الا الملاغ المبین ایک بار پھر جی سب کا شکریہ کاری شکر صاحب کی جانب سے اور پوری میراد کمیٹی کی جانب سے پورے جتنے کامل پرشیر جنگ کے جتنے آباب ہیں جو باہر سے دوست آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے اب صلات اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر دعا ہوگی لنگر گئے تو محمد انشاءاللہ نماز اپنے وقت پہ ہوگی تیرا احمد پہلا کھو سلام شمع بز میں حیدہ ات پہلا کھو سلام شمع بز میں حیدہ ات پہلا جس سہانی گھڑی چمکا قیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا تائے باکا چاند چمکا تائے باکا چاند جس سہانی گھڑی چمکا